کہ دعا کریں ہم سے امید نہ رکھیں ایسی باتیں کہاں سے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پاکستان کے کرکٹ بورٹ سے اور کرکٹ کی بات کر لیں تو پھر کرکٹ کی کار کردگی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کار کردگی آسٹریلیا کے اندر کیسی رہی انتہائی شرمناک ہم بڑے خوش تھے کہ جی بارہ سال بعد آسٹریلیا سے ہوم گراؤنڈ پر جیت کر آئیں لیکن وہ کچھ ہی دیر کی خوشی تھی دیر پا خوشی نہیں رہنے دیتے مسئلہ یہ ہے وہ ہمیں فورا جھگا دیتے ہیں کہ جاگ جائیں ہماری کرکٹ ٹیم ایسی ہے انیگا کل ایک میں نے خبر پڑی یہاں سے خیبر پکتون ہاں سے آئی کہ ایک میسٹ کے دوران لڑائی جگڑا ہوا اور وہاں پہ چار لوگوں کو موت کے گارڈ اتار دیا گیا اس میسٹ میں دو بھائی جن کی ڈیتھ ہوئی وہ دو بھائی شامل ہیں بتانے کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ کس پیشن کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں اب کس طرح انوال میں کرکٹ کی گیم کے اندر بڑی غلط ایک بڑا افسوسناک واقع ہے لیکن میں یہ ویسے یہ پیشن تو نہیں ہے پاگلپن ہو گیا پاگلپن کہلیں کہ پاگلپن کی حد تک ہم لوگ اٹیش رہے اس گیم آف کرکٹ کے ساتھ آپ دیکھیں نائنٹیز کے دوران تب تو آپ لوگ بہت شوٹے ہوں گے میں تھوڑا ساپس یہ کین بڑھا ہوں وہاں پہ بھی تب بھی ہمیں جو نا ہماری ٹیم کے اندر گروپ بندی کی باتیں ہوتی تھی اب مشہور زمانہ واقعہ ہوا تھا کہ مینداد صاحب کو کیپٹن بنا دیا گیا تو ان کے اگینس جو وسیم اکرم صاحب تھے ان کے جو اپنے ساتھ جو خلاڑی تھے ملاکہ انہوں نے بغاوت کر دی وہ پھر کافی وہ لہے دے ہوتی رہی اور ٹیم آپ کو شرازہ سارے کے ساتھ اور اس کے بعد سے سیاست نہیں ختم ہوئی پاکستان کرکٹ آپ یہ دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ابھی اس جو ٹور ابھی ختم ہوا ہے اسٹریلیا کے اندر وہاں پہ بھی ٹیم کے اندر کافی گروپ بندی ہوئی ہے ہم یقینی طور پر کسی کا نام نہیں لیں گے وہ جب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ انمیسٹیگیٹ کریں کہ واقعی گروپ بندی تھی کیونکہ جو اخبار اخباروں کے اندر خبریں چھپ رہی ہیں اور ویسے بھی کچھ لوگ انافیشل بھی خبریں لیگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈیسنگ روم کے اندر کافی لے دے ہوئی ہے خلاڑی ہوں آپس میں لڑے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید ہوئی ہے آپ میرا کیچ ڈراب کرتے ہو وہ دوسرے پہ اندرین کرتا ہے تم یہ کس طرح بہاں پہ بیٹنگ کر رہے ہو تو فیلڈنگ کیسے کر رہے ہو تو کافی وہ ہمیں گروڈ میں بھی نظر آیا تو پھر اگر ریسنگ روم میں یہ حال ہے تو جا کر فیلڈ کے اندر بھی کوئی یونیٹی تو نہیں سامنے آئے میں نظر آیا نا کہ ایک میچ کے دوران اگر آپ ساتھ کیچ لولیپاپ کیچ سیٹر ڈراب کر دیں گے تو اسٹریلیا جیسی ٹیم ہو جتنی مرضی کمزور ہو وہ تو میچ عام سے جیت جائیں گے اس پہ اب کہنا یہی ہے کہ نجم سیٹی صاحب ٹھیک ہے وہ آپ ان کے جو بھی ان کے اوپر لوگوں کے اترازات ہیں کہ ان کو یہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے ایز میڈیا پرسن وہ لیو یہ ہے ہم وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو شہریہ خان صاحب بڑے لیجنری بیروکیٹ ہیں پرانے اب تو مجھے ذکر بھی گئے تو ماشاءاللہ وہ اب بیاسی بہاریں اپنی زندگی کی دے چکے اب اس سے زیادہ ایکسپرینس کون کے پاس کیا ہوگا تو ان کو بیٹھ کے ایک واحد یہ گیم ہے ہمارے ملک کے اندر جو اس ملک کو اکٹھا کرتی ہے لوگوں میں تھوڑی بہت خوشی کا باعث بنتی ہے تو خدا رہا اس کو اچھے طریقے تھے یہ جو بھی مسئلہ مسائل ہیں اگر کوئی بندہ رسپونسبل ہے ٹیم کے اندر گروپ بندی بنانے گا تو اس کو اس کو جو ہے نا قرار واقعہ سزا دیں اور یہ ایک مثال سیٹ کر دیں کہ آئندہ کوئی بندہ اس طرح کی گروپ بندی پی سی بی کا مسئلہ یہ ہے وہ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مینجمنٹ کی طرف سے بھی سیاست کو انکاریج کیا جاتا ہے یعنی ایک دھڑے کو زیادہ پرفر کیا جاتا ہے دوسرے دھڑے کو کم کیا جاتا ہے تو جب مینجمنٹ کی طرف سے سیاست کو فروغ دیا جائے گا کیسے ایک ٹیم آگے کس طرح سے اچھا پر فارم کر پائے گا ترجی نہیں ہوگی گھومن صاحب نے جو گروپنگ جس کی بات کی ہے پاکستانی کرکٹیم کے اندر جس کا ہم نے دیکھا اس کی کار کر دی کتنی بری رہی جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیول کے اوپر کسی ایک گروپ کی سپورٹ نہ ہو اس کے بعد پاکستان کے ٹیلنٹ کے اندر کمی کوئی دوسرا کوئیسٹن نہیں ہے بے اپنا ٹیلنٹ موجود ہے دنیا کے جن ٹیموں کی کار کردی جو کانسسٹنٹلی وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں تو سب سے بڑا ایک ڈفرنس ملے گا کہ گروپنگ نہیں ہے اسٹریلیا سے ہمار کیا ہے نا اسٹریلیا کو ہی رول مرڈل بنا نیک ضرورت ہے وہاں پہ گروپنگ نہیں ہے لٹ اف ٹائم بہت اچھے پلیئرز آئے ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن جب ٹیم نے مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے ٹیلنٹ کو موقع دینے تو چونکہ گروپنگ نہیں تھی سب لوگ اپنی پرفارمس کے بیس کے اوپر کھیل رہے تھے وہ اچھے پرفارم کر رہے تھے اس ٹائم کیو پر ان کو ٹیم سے جانا پڑا اور نئے لوگوں نے آ کر ریپلیس کیا گروپنگ کا خاتمہ کرکل بورڈ کو ہی کرنا پڑے گا دو سال پہلے یوکے انگلینڈ کے کیپٹن کیون پیٹرسن دنیا کا سب سے بیس بیٹسمن وہ کھیل رہا تھا لیکن اس اس نے اپنی ٹیم کے ایک دو بیٹسمن کے بارے میں ایسے ہی شوغل میں بیان دے دیا تھا ان کے کرکٹر بورڈ نے اس پہ ایکشن لیا تھا اس کو ٹیم سے نکال دیا گیا تھا تو یہ تو بات ہے ہمارے وہ لمبے لمبے انٹریوز دے رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاڑی اپنی وہ عجیب وہ غریب قسم کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں پاکستان کرکٹر بورڈ سوڑا بہت جرمانہ کرتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کی طرف سے وہاں پہ وہ بیکنگ ہوتی ہے خبریں تو یہ بھی آری ہوتے ہیں کہ کچھ جو پلیئر ہیں جو ہمارے جو پرانے پلیئر ہیں ان کے ساتھ وہ پورا کٹ ہوتا ہے کہ یہ میچ اتنا پیسہ کمائیں گے اتنا فلانے کو جائے گا اتنی فلانی اسوسیشن کو جائے گا اور ہم ماضی میں اسٹیبلش بھی ہوئے ہیں ہم ماضی میں اسٹیبلش کی بات کرتے ہیں تو اب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے